برزخ ہے زندگی برزخ خود تو آپ نے اببو کے ڈر سے جینہ چھوڑ دیا اب آپ چاہتے ہیں ہم بھی اپنی خوشوں کا گلہ گھوٹ دیں پتہ نہیں زندہ کیوں ہے ہم مانو صحیح کے لئے مانو جیسے بہت شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی روح کے گزارتی ہے جنہوں آپ بھی گزارتے ہیں تم سب لوگ تو چلے جاتے ہو دفتر اور میں اکیلی گھر میں بہتر ہوتی رہتی ہوں کم اس کم آیشہ آجائے گی تو میرا دل تو بہلا رہے گا نا ہم اور آنس بھائی کا بھی آنس آئیشہ سے کاؤں گی کپڑے ہوتے لیکن بابا آپ پہلے جے بے چیک کر لوں تو ماں بیٹی آیش کریں گی میرے بچے کے پیسے میرے بچے پیسے کامران کا کسی لڑکی سے چکر چل رہے ہیں اپی کون لڑکی امیہ آپ کو کتنی بار سمجھایا میری چیزوں میں مد خوشہ کریں کون ہے یہ لڑکی کوئی بھی آپ کو اس سے کیا بلا وجہ آپ میری چیزوں میں خوشتیں ہزار بار سمجھایا آپ کو سمجھ نہیں آتی ارے بھائی میں کب منا کر رہی ہوں جو تُو نے کرنا ہے کر لیکن ایسی لڑکیوں کو بہو بنانے کا سوچنا بھی مات امیہ آپ کیوں ٹنشن لے رہی ہیں یہ تو صرف ٹائم پاس ہے ٹائم پاس ہی رکھنا مجھے پتہ ہے اس عمر میں لڑکی ہی سب کچھ کرتے ہیں یہ ہی تو مردوں کی شعف ہوتے ہیں میں نے کبھی روکا ٹوکا نہیں ہے تجھے مگر ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی کے ساتھ سیریس نہ ہونا ورنہ وہ تیرے لیے اور میرے لیے وابال جان بن جائے گی ہمی آفرکان دے آئیشا آئیشا یہ بچیاں کہاں رہ گئی کہ پون ہی اٹھا لیں یہ کام سے آنا پڑ ہلو آئیشا آئیشا کس سے بات کر رہی ہے ڈشرف کھا جی کھا تو ادھر آئیشا آپ لوگ سن لیں ہمیں آئیشا اور انس رسطہ محضور دیں گے ہمیں شادی نہیں کر سکتا آئیشا 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 سامنے آتی ہے مانور ٹھیک تو کہہ رہے ہوں ہمارے ابو اور مسیبت میں کچھ خاص فرط نہیں ہے کیا کیا انہیں ساری زندگی بس بنے بنائے کام بگاڑے ہیں مانور آئیشا آئیشا بولو ابو گھر میں ہی ہے سن لیں گے سن لیں ڈڑتی نہیں ہوں میں ابو سے لیکن میں ڈڑتی ہوں ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے میں نہیں چاہتی کہ میری جوان بچیوں پر ان کے ہاتھ اٹھیں امی کب تک ایسا ہوگا انیس بھائی آپی کے لئے بیسٹ ہے ان سے اچھا رشتہ ملے نہیں سکتا اور ابو نے ایک لمحے میں رشتہ توڑ دیا جب ہی بہت افسوس ہو رہا ہے جب اشرت باجی نے ماشا کے لئے انیس کی بات کی تھی تو میرے دل کو بہت سکون ملا تھا پوری زندگی میں نے ہمارے باپ کی غلامی کی ہمارے بکوں کے تانے سنے میں نے سوچ کیا تھا کہ میری بچی کے نصیب میرے جیسا نہیں ہوگا شاید پہ میری نیکی کام آگئی جو اتنا اچھا رشتہ آگئی ہے آہ مامو خیال چالے ہیں ارے بس ٹھیک بانجے تو بتا تمہارے لئے کس لے کر آیا ہوں ایسا لگ رہا ہے ابے موبائل آہ سوچا تمہیں بھی کوئی اچھی چیز دے دوں بھرے تمہارے مطلب کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہوں نمبر بھی ڈال گئے لیکن بانجے یہ میں چلاؤں گا ارے میرے پیارے مامو بنجا ہے نا اس تستہ سکھا دے سمجھ نہیں آرہا میرا بنجا کیا کہہ رہے اببو میں منہ تو نہیں کر رہی نا مجھے آپ سے بات کرنے میں چٹ گھر کی لڑکیاں مرد کے کام کے لئے ہوتی ہیں برزخ ہے زندگی برزخ برزخ ہے زندگی برزخ لیبس اور کمزور عورت ہونا میں شہر نزاجی خدا اس کے ہر بات ماننے بڑھے گی اس کی مار کھانے بڑھے گی پوری زندگی خالیاں سننی بڑھیں گی مجھے میں خود بات کرتی ہوں اببو سے مانون تم پاکل ہو گیا تم اببو سے بات نہیں کرو گی میں اببو سے بات کروں گی اور اب ہی کروں گی دماغ خراب ہو گیا تمہارا امی آپ جو بھی سمجھے اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی چاہے ابو جو بھی کرے میرے ساتھ مانون مانون کیا موبائل ہے چلے گا کیسے مانون مانون اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں ایک میرے بانجے نے کیا موبائل دیا مجھے اس میں نا جیلے کا نمبر نکال کر دے میں بتاؤں ہوں موبائل ہے میرے پاس نکال کر آہ آہ میں بھی بتاؤں گا میرے کو موبائل ہے موسیقا 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 موڑا سلام موڑا دام موڑا 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 جن تشتر ممت 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 کر کے دو مجھے پین کے جانیے کہاں نہ کر دوں گی تم نے کونسا کسی ترقی آدھی کام کے افتدا میں جانا ہے جو دیر ہوگی تو مصیبت ہو جائے گی دیکھ رہا مامو کیسی زبان چل لی اس کے تیری زبان بہت چلنے لگی سمجھ نہیں آرہا میرا بھنچا کیا کہہ رہے ابو میں منہ تو نہیں کر رہی نا مجھے آپ سے بات کرنے میں چک گھر کی لڑکیاں مرد کے کام کے لیے ہوتی ہیں پہلے کام کر پھر بات کر چل سب تمہارا بھگاڑا ہو کام کے بات کر کام کیا سوڑی دیکھا نہیں تو کڑی کیا کر رہی ہے چاہی لہم دونوں کے لیے چل چل آئی یار بیٹ بیٹ ادھر آدھر آدھر میرا پاس چھوڑا سکھا تو دے یار آئے مامو آج میں یہ سوٹ پینوں گا جب سے تم نے خریدا ہے میں صرف ایک دفعہ پینوں گا میری فائل یہاں پڑی ہوئی تھی تمہیں دیکھئے اشرت جی کن سوچ میں گھوم ہو گئی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کچھ نہیں تو بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے کیا سوچ رہی ہو اشرت تم تو ہر جیدوں سے شیئر کرتی ہو آج تمہیں کیا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ نہ کروں اشرت اگر مسائل آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے تو کبھی حل نہیں ہوں گے بات کرنی چاہیے کیا بات ہے کن پروبلمز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ماما بتائیں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا ارے بھائی اب تو کہہ رہی دی کہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے اب کہہ رہے ہو کچھ نہیں پس وہ ماسی کا مسئلہ تھا وہ کام صحیح نہیں کر رہی ہے پیسے زیادہ مانگ رہی ہے کچھ سمیح نہیں آ رہی بچھا تو اس میں ٹینشن لینے والی کیا بات ہے کام والی چینج کرنے ہاں ٹھیک ہے میں کل خود اس سے بات کر لیتا ہوں اور اگر اور بھی پروبلم ہوئی اس کے ساتھ تو اس کو پھر نکال دیتے ہیں بھئی کیوں نکال دیں گے اس کو ایک تو آپ لوگوں کو نکالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے بھئی کچھ مسائل آرام سے بھی تو حل ہو سکتا بھئی تم کی تو کہہ رہی تھی کہ وہ تنگ کر رہی ہے تمہیں یہ تو باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں تو ستریٹ پورڈ آدمی ہوں جو بات سمجھ میں نہیں آتی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا اس سے کیوں گے ہم کے released میں ب آپ رہی پی اس کاکار نہیں دے میں بیا ہمامل دیا اس کے داوری نہیںicsی آپ کا آنا یہی میرے لیے کسی گیفٹ سے کم نہیں ہے خموش ٹرین اچھی بات ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی چپ ہو جائیں مادہ عشق ہے آپی خدا کائن نظر نہیں آ رہے گی اسے میں نے سلا دی آپی ہاموش کیوں ہیں آپ کچھ کہتی کیوں نہیں تم نے جال میں پھنسی ہوئی بلبل کو کبھی دیکھ رہا ہے کتنا شور مچاتی کبھی بھی شکاری اسے عجال میں قید کر ہی لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں ہمارے ابو بھی ایسا وہ ہماری کوئی بات نہیں سمجھ سکتا ہماری شور مچانے کا کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کہنا ہی چھوڑ دیں جانور بھی اپنے شکار سے پہلے شور مچاتا ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش تو کرتا ہے آپ اور میں تو پھر بھی انسان ہیں اسی بھی اشارت ہم پر پابندیاں بھی زیادہ ہیں آپ ہی آپ کو انس بھائی جیسے دوسرا نہیں ملیں 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 اس کے لئے لڑے ہیں ہم اس کو ابو سے بات تو کریں جانتی ہو مانو اس گر میں وہ ہی ہوتا ہے جو ابو اور پو پو چاہتے ہیں انہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے بلکل امی کی طرح سوچنے لگ گئی ہے پلیز آپ کی اپنی زندگی کو اتنا مشکل مت بنائے گا میری قسمت میں جو ہوگا تجھے مل جائے گا اللہ بھی انہی کو دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں انسان ذرہ سی محنت سے اپنا نصیب بدل سکتا ہے مجھ میں طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت و طاقت نہیں ہے مانو شبی نے آئیشہ اور انس کریشتے سے انکار کر دی وات یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ برزخ ہے زندگی برزخ برزخ کس کب ہون ہے آپی کسی کے لئے آپی انس بھائی کی کال ہے برزخ 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 پہچانے نہیں سکتا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے مجھے یہ یقین نہیں آرہا کہ تم بھی اتنی تمیز سے بات کر سکتی ہو جو بات کرنی ہے ساف ساف کرو میرے پاس فالتو لوگوں سے فالتو بات کرنے کے لئے فالتو ٹائم بالکل بھی نہیں ہے اچھا مگر میں تو ایسے لوگوں کے لئے ٹائم نکال لیتا ہوں احمد میں اب فون بند کر دوں گی اچھا اچھا اوکے باس تم بھی گا یاد کرو بات کیا ہے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں مجھ سے کیوں بے فکر ہو تمہیں دیٹ پر نہیں لے کے جا رہا ہے شاٹ اپ ابھی تو کوئی دھنکی بات کر لیا کرو وہ مجھے تم سے انس بھائی اور ایشہ بھا بھی کچھ بات کرنے تھے ہم بات تو میں نے بھی کرنی ہے لیکن باہر ملنا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے مشکل ہے مگر نام ممکن نہیں ہے شیطان کی خالہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو اججشمنٹ کر سکتی ہو یا میں سے تعریف کرنے کے لئے شکریہ کرتی ہوں کچھ اللہ حافظ میں تمہارے کال کا انتظار کروں گا اللہ حافظ سو ہی نہیں ہے بھی تک نین نہیں آرہی مجھے کمک کون سے یار کا غم ہے تجھے جو بے چین رکھتا ہے سوتی نہیں ہے تو چل سو جا نہ خود سوتی ہے نہ مجھے سونے دیتی ہے ماں بیٹیوں نے زندگی غر کر کے رکھی گئے سو جا نہ لگاؤں گا ایک چل چل سو بربا زندگی کون تھی منوس گھڑی تھی جب تجھے شادی کر لی میں نے منوس منوس وہ آپی میں آج لیٹ ہو جائیں گی کیوں کہیں جانا ہے مانور مانور کسی نہیں ہے کہ بڑوں سے بات کیس طرح کی جاتی ہے انسان اپنے بڑوں سے ہی سیکھتا ہے کیا کہہ رہی ہو تو کچھ نہیں مانور اب تمہیں کالیج کے لیے دیر نہیں ہو رہی جاؤ جا رہی ہو اللہ پس اپنی ماں کو کہہ دے نا بہت پڑھ لیا اس نے اب اس کا کالیج آنا جانا بند کرو اور ماں کھائیں تمہاری پپوپ کریانے کی دکان پر گئی ہیں چاول ختم ہو گئے شبیر کو جتنی چڑے نا اس کریانے والے سے اتنی تمہاری ماں دور دور کے اس کے پاس جاتی ہے قریب میں ایک وہی دکان ہے پپوپ باقی سب تو بہت دور دور ہیں نہیں زرہ دور اور سے لی جائے گی تو کیا پیر گنس جائیں گے شوہر کی بات تو اس نے رکھنی نہیں ہے تب ہی تو مار کھاتی ہے توبہ ہے میری کام کرتا ہے میں خود تمہارے بو سے بات کر دیکھتا ہوں اب نہ تم پاگل ہو گئے برزخ ہے زندگی برزخ ماما نے مجھے بتایا ماما نے مجھے بتایا شبیر انکل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں ہم نے انس بھائی کی شادی کے تیاری شروع کردی ہیں اور یہ سب موسیقی موسیقی ایسا بے ہس شخص اس کی خود غرضی کی وجہ سے میری بہن کے سارے خواب شیشے کی طرح دوپ جائے تو اپنی بہن سے محبت کرتی ہو ہاں اکبو کی نفرت لینا امی اور ہم بہنوں میں پہ انتہا محبت پیدا گئے مرنہ اببو انہیں تو صرف اپنی بہن اور بھانجے کی فکر مہانور ہمیں ایسا بابی انتہائی کے لئے کچھ کرنا ہوگا اس سے کیا چاہتے ہو تم اپنے اببو سے بات کر کے دیکھو یہ تو تقریباً ناممکن ہے اببو ہماری بات نہیں سنتے ایک بار کوشش تو کر کے دیکھو نہیں اس سے بات اور بھی گڑ جائے گی پھر کیا کریں جلدی سوچو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر مجھے گھر جانے میں دیر ہوگے تو اببو میرا کولی جانا بند کر دیں گے اسی تینشن ہوگی رو کیسے سوچوں ہاں مجھے پتہ ہے سوچنا تو تمہارے بیس کی بات ہے ہی نہیں یہ تو کس دکھا لے کر آگیا بھئی یہاں کھانا بڑا دبا دست ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تر کھانا کھانے وہ بھی ٹائے کرنا بڑے جگہ کے کھانے کھانے تو تو جانتا ہی اپنا ستائل ہی لگے میں کام کرتا ہوں میں خود تمہارے بو سے بات کر دیکھ رہا ہوں اب نہ تم پاگل ہوگے اور بڑے یہاں تو پہلے تمہیں کھانا نہیں کھانا تھا تو پہلے تمہیں کھانا نہیں کھانا تو میں نے کھانا انترسیو نہیں دیکھوس ci جائے اسے ہمارا چہرہ نظر میں آگے چہرہ ہی تو چھپانے ہیں اگر کیوں کامران ہماری اداش واگے چلی میرے نام کامران نہیں احمد میں تمہاری بات نہیں کر رہی میں اپنے کزن کی بات کر رہی جو بالکل ہماری ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تم بھی کسی سے ررتی ہو ہاں اڑالو مزا اس سے اچھا موکے تو تمہیں پھر کبھی ملے گا نہیں اگر اس نے ابگو کو بتا دیا تو مجھے جان سے مار دیں گے ٹھیکی ڈیزیل میں ہوں نا ہمیں کام پہنے جیسے ہی میں کھڑا ہوں تم بھی کھڑی ہو جاناں اور ایسے چلنا کہ مجھ میں چھپ جاناں میں مطلب ان کو نظر نہ آؤ موسیقی 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 بہت اچھے بھئی لیکن اسے کچھ سمجھی نہیں آتی بس اس کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ میں جلدی سے گھر چلی جاؤ بیٹے جی میری بیگم نے تم دونوں کے لیے بہت خدمت کی ہے پوری زندگی ہے اب ٹائم آگے کہ تم ہم اسے کھڑا جا کے بیگم لائے اور وہ ہمارے لیے اچھے کارے پکا ہے دیکھئے ماما پاپا بھی بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تم نے شبیر سے بات کی وہ ممگنی پہلے کروانا چاہتا ہے یا ڈریک شاہدی وہ وہ دنسل کچھ تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں وقت مانگ رہے ہیں مجھ تو سامجھ نہیں آرہی رشتہ تو دیہ ہو گیا اسے بولوں کہ ہم اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے مطلب ہے کہ اس مہینے وہ کوئی رسم کر لے پھر اگلے مہینے پھر شادی کر لیتے ہیں دیکھیں وہ لڑکی والے ہیں ان کو انتظامات کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے پھر ہمیں کونسا چاہیے اس چاہیے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے بس اگر کمی ہے وہ ہے ایک بیٹی کی ہے اور جب آئیشہ آئے گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی پاپ ایدی جلدی بھی کیا ہے آپ تھوڑا سا سبر کر لے میں خود ان سے بات کر لوں گی دیکھو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں شبیر سے خود بات کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہمیں معاملہ کے سب کتا چل جائے گا نہیں نہیں آپ آت مت کیجے گا پلیز آپ کے فون سے شبیر بھائی پریشان ہو جائیں اب لے بیا کھانا یار یہ لے اچھی بیوی نا شور کے کھانا کھانے تک وہیں کھڑی رہتی ہیں تاکہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو فوراں لے آئے لیکن تیوی تو مت ماری گئی ہے نا لڑکیاں کتر ہیں نظر نہیں آرہی آشا وہ ادا کو پڑھا رہی ہے ساتھ والے ہی کمرے میں ہیں ان پر اچھی طرح نظر رکھ کل کو کچھ کر گئی نا تو ساری دنیا میں تیرا مو کالا ہو جائے گا مانور کا ہے کالیج گئی گے ابھی تک نہیں ہے اس وقت تک تو وہ جاتی ہے وہ کہہی تھی کہ اج اس کی ایکسٹریکٹ کلاس ہے تو یہ بہانے بہانے میرے سامنے مد کر بیٹیوں کے فکر کرنا سیکھ سمجھی سلام نیکو ممی سلام تو اپنی ماں کو یہ کرتی ہے سر باپ نہیں دکھتا تجھے وہ وہ آپ کھانا کھا رہے تھے نا اس لیے باس بہت بہت بولنے لگی ہے تو وقت پہ گھر آیا کر سمجھی وانا یہ پڑھائی سب چھڑوا دوں گا تیری چال بنیلا بنیلا پیاس swordنگری Bür Immh my nenek جاتша تی ا surge لے کے ساتھ بنا یا بنیلا لے 키وilia گرم پانی تجھے پتہے ہیں نا میں گرم پانی نہیں پیتا ابھی کام کر پی پانی خود ہی پیوں گا پانی موسیقی